یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام ادارے جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان خاص طور پہ اس بات پہ مبارک بات کا مصدق ہے کہ یہ دوسرا موقع ہے اس سے پہلے صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا تقریباً بیس سیٹوں پہ تو اس میں بھی ان الیکشن پہ کے فری اور فیر ہونے پہ کسی کو جو ہے وہ آج تک کوئی بات یا تفسرہ کرنے کا جو ہے وہ چارہ نہیں ہوا اور جو کل الیکشن ہوئے ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ نیوٹریلیٹی کے ساتھ جو ہے منیج کیا اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کے الیکشن میں کسی قسم کی جو ہے وہ جانتداری سے جو ہے وہ کام لیا گیا اور عمران خان نیازی صاحب جو تو شروع سے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ایک زہریلہ اور ایک حد تک کا میز انتہائی گھٹیا پراپیگنڈا کرنے میں ہر وقت جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں انہیں یہ دوسری مرتبہ جو ہے یہ یہ ان کے جھوٹے ہونے کا جو ہے یہ ثبوت جو ہے یہ فراہم ہوا ہے میں اس موقع پہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک بڑا کلیر میسیج دینے کے لیے جو ہے وہ میں نے آج آپ کو ذہمت دی ہے ان الیکشنز میں جو قومی اسمبلی کے آٹھ ہلکوں میں الیکشن ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی نے کل ملا کے پانچ لاکھ سنتالیس ہزار چھے سو باون بوٹ حاصل کیے اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس یا پی ایم ایل ایل یا باقی جماعتوں کے جہاں جہاں بھی لوگ تھے یعنی جو پی ڈی ایم کے کینڈیٹس سے انہوں نے چار لاکھ پجتر ہزار تھرٹی سیون بوٹ جو ہے وہ حاصل کیے میں یہ بات دوبارہ 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 دوں پانچ لاکھ سنتالیس ہزار اور چار لاکھ پجتر ہزار میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پانچ لاکھ سنتالیس ہزار بوٹرز کے فیصلے کو تسلیم کریں تو پھر تمہیں چار لاکھ پجتر ہزار بوٹرز کے فیصلے کی کا بھی احترام کرنا ہوگا اگر تم بہترام نہیں کروگے تو پھر ہم سے بھی جو ہے وہ احترام نہیں ہوگا اگر تم نے ننکانہ کی سیٹ پہ نوے ہزار بوٹر لے کے کامیابی حاصل کی ہے تو اٹھتر اسی ہزار بوٹر جو ہے وہ پی ایم ایلن کو بھی پڑھا ہے وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں وہ بھی وہ حب بطن ہے اگر تمہاری نظر میں وہ سارے جو ہیں وہ چور ہیں ڈاکو ہیں تو پھر ہماری نظر میں تم سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہو جمہوریت یہی ہے جمہوری رویہ یہی ہے کہ فری اور فیر الیکشن کے ریزلٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے ووٹ کو عزت دی جائے ووٹ کو عزت دینے سے مراد یہی ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے ووٹ کو عزت دینے سے جو کہ پی ایم ایلن کا نعرہ بھی ہے یہی مراد ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہ کیا جائے ووٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ ٹیمپر نہ کیا جائے لیکن ووٹ کا جو فیصلہ ہے اپنے حق میں پڑھنے والے ووٹ کے فیصلے کو آپ تسلیم کریں اور اپنے خلاف پڑھنے والے ووٹ کو آپ کہیں جی یہ تو چور ہے یہ تو ڈاکو ہے تو یہ جمہوری رویہ نہیں ہے اور ہم اس رویہ کو جو ہے نہ برداشت کریں گے نہ آگے بڑھنے دیں گے ہم نے جمہوریت کے لیے رول اف لا کے لیے ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ سیکریفائز کیا ہے ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ جلیں کٹی ہیں مقدمات برداشت کیے ہیں تمہارے دور میں بھی جھوٹے مقدمات جو ہے وہ برداشت کیے ہیں ہماری ساری زندگی جو ہے وہ جمہوری جد و جہے سے عبارت ہے تمہاری طرح ہم کرکٹ کھیلتے کو جو ہے وہ کوئے جمہوریت میں نہیں آگئے کرکٹ کے گراؤنڈ سے ہم جمہوریت میں جو ہے یا پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہوئے تو اس لیے یہ بڑا واضح پیغام ہے میرے پاس انیلسز ہے کہ جس میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ووٹس جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں اور جس کی مثال مثال کے طور پہ جو شرق پر کا سبائی حلقہ ہے پی ایم ایل نے دو ہزار اٹھارہ نے جو ہے وہ اکتیس ہزار ووٹ لے کے جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ جیتی تھی اور اب جو ہے وہ چالیس ہزار ووٹ جو ہے وہ لیے اسی طرح سے خانے وال کی جو سیٹ پہ اس مرتبہ جو پی ایم ایل نے بول لیے ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ سے دس ہزار زیادہ ہے اگر ایک جگہ پہ ہمارے ووٹ آپ کے ووٹوں میں جو ہے وہ پندرہ ہزار ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے تو ہمارے ووٹس میں بھی جو ہے وہ گیارہ ہزار ووٹوں کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے لیکن تم یہ کہو کہ جی مجھے جو نوہ ہزار پڑا ہے وہ تو بڑا ٹھیک ہے اور آپ کو جو اسی ہزار پڑا ہے وہ جو ہے وہ وہ ووٹ جو ہے وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے تو اس طرح سے جو ہے بات آگے نہیں چل سکتی اور نہ ہی یہ جمہوری رویہ ہے ویسے بھی خیر آپ کا جو ہے وہ جمہوری رویوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ معاملہ اسی طرح سے ہے دوسروں کی عزت کا خیال پہلے کرنا پڑتا ہے اگر کسی کو اپنی عزت کا خیال ہو آپ کو کیونکہ اپنی عزت کا خیال نہیں ہے اس لئے آپ نے اپنے کارپونوں کو بھی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی مخالف سیاستدان ملے تو اسے آپ گالیاں دیں اس کے اوپر جائے وہ آوازیں کسیں اور معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنرل الیکشن ہوگا اپنے وقت کے اوپر تو اس وقت نہ تو آپ کو سبائی حکومتوں کی حمایت اصل ہوگی اور یہ جو اب آپ کو ہمارے اندازے کے مطابق ہر حلقے میں کوئی میرا خیال ہے پندرہ سے بیس ہزار ووڈ تو آپ کو جو ہے وہ بابڈا کے بلوں کی وجہ سے پڑ گیا ہے یہ بھی ہمارا ایک اندازہ ہے کیونکہ ہم جب لوگوں کے پاس گئے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ لوگوں کے یوٹیلٹی بل جو ہیں اور خاص طور پر پچھلے مہینے کے اور اس مہینے کے جو بجلی کے بل ہیں انہوں نے لوگوں کو کس طرح سے پریشان کیا ہے یا ناراض کیا ہے تو پندرہ بیس ہزار کا ووڈ کا تو آپ کو ان سے فرق پڑ گیا ہے باقی کوئی سبائی حکومتوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مدد ملی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی جنرل الیکشن میں نہ تو یہ سبائی حکومتیں ہوں گی اور اللہ کے فرد سے ہم نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں اور ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو ڈیفالڈ سے بچانے کی وجہ سے پاکستان کی موشید جو آپ نے پونے چار سال میں تباہ کر دی تھی اور پاکستان کو ڈیفالڈ کے قریب لے گئے تھے پاکستان کو وہاں سے اٹھانے اور بچانے کے لیے ہمیں جو سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں ہمیں جو مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور جو ہے وہ یوٹلٹی بلز بجلی کے بلز میں اضافہ ہوا ہے وہ ہمیں اس بات کا احساس ہے ہم نے وہ مشکل فیصلے جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ یعنی نہ چاہتے ہوئے اور دل پہ پتھر رکھے ہم نے جو ہے وہ کیے ہیں لیکن وہ پاکستان کے لیے ضروری تھے ہم نے ریاست کو اپنی سیاست کے اوپر ترجیح دی ہے لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس چیز کو پوری طرح سے منج کریں گے مہنگائی کو بھی نیچے لے کے آئیں گے ان بلز کو بھی نیچے لے کے آئیں گے اور عام آدمی کے لیے جو ہے وہ ہم آسانی پیدا کریں گے عام آدمی کو ریلیف دیں گے اور یہ جو فرق ہے یہ فرق انشاءاللہ تعالی اس کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ ہم دور کریں گے اور میں عمران خان صاحب کو اور پی ٹی اے کے دوستوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زمنی الیکشن جب آپ حکومت میں تھے مہنگائی ہو رہی تھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو سارے زمنی الیکشن ہم جیت رہے تھے اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ ان چیزوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ یاد کر لیں تو سارے زمنی الیکشن جو ہے وہ ہم جیت رہے تھے تو ان زمنی الیکشن کو جیتنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ آپ کی حکومت کو جو ہے وہ کسی غیر قانونی یا غیر آئینی طریقے سے ختم کیا جائے ہم نے آپ کی حکومت کو ختم کیا ایک آئینی طریقے کے ساتھ ووٹ آف لو کانفیڈنس کا طریقہ جو ہے وہ آئین میں درج ہے ہم نے وہ طریقہ جو ہے وہ اپنایا ہم نے کوئی جتھا کلچر نہیں اپنایا ہم نے کوئی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی نہیں کی اور اب اگر آپ نے زمنی الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں تو اس سے ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر آئینی یا غیر قانونی جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ لحسانس مل گیا ہے آپ اگر یہ غلطی کریں گے میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اس چیز کو جو ہے وہ اس بات سے جوڑا اور آپ نے جتھا کلچر کو پرموڈ کرتے ہوئے اگر آپ نے لانگ مارجہ اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت مو توڑ جواب دیا جائے گا اور پوری طاقت سے جہاں وہ آپ کو پوری طرح سے جہاں وہ فیصلہ کیا جائے گا اور یہ مت سمجھیں کہ یہ جتھا کلچر جو ہے اگر آپ نے یہ اس کے اوپر عمل کیا تو یہ آخری بار ہوگا یہ ابتدا آپ نے کرنی ہے اس کا انجام جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہوگا اگر آپ جتھا لے کے اسلام آباد پر چڑھائی کر کے آپ نے اگر حکومتوں کو ختم کرنے کا کلچر روشناس کروایا تو میری بات یہ لکھ لیں کہ پھر الیکشن نہیں پھر جتھے کی تیاری ہوگی پھر آپ بھی تیار رہیں کہ اگلے پھر چھ آٹھ ماہ بعد پھر آپ کو بھی ایک جتھے کا سامنا ہوا اور جتھوں سے چڑھائی کر کے مسلح وائلنس کر کے الیکشن حاصل نہیں کیا جا سکتے الیکشن اگر حاصل کرنے ہیں تو ٹیبل پہ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ کا راستہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکلے گا یہ جتھوں سے اور چڑھائی سے نہیں نکلے گا اور اگر آپ یہ راستہ کھولیں گے تو پھر یہ راستہ جو ہے یہ آپ بھول جائیں کہ اس راستے پہ صرف آپ کو چلنا آتا ہے اس راستے پہ پھر ہر کوئی جو ہے وہ چل سکتا ہے لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی رول آف لا کی نفی ہوگی رول آف کانسٹوشن کی نفی ہوگی اور ہم نے کیونکہ آئین کی جو ہے وہ عملداری کے لیے اور رول آف لا کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہم نے سیکریفائزز کی ہیں ساری زندگی اس لیے ہم اس چیز کا پوری طرح سے تحفظ کریں گے اور اگر آپ نے اسلام آباد پہ کوئی جتھے یا چڑھائی کی کوشش کی تو اس کو پوری طاقت سے روکیں گے اور آپ کو آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے ہمیں سارا پتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور ہمیں اس بات میں بھی کوئی شک شبہ یا ابحام نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے بلکل پوری کلیلٹی ہے یہ دو ٹوک بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اگر اس کا اثر آپ پہ ہو گیا تو یہ آپ کی بلائی ہوگی باقی ہم جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہیں ہم جمہوریت کا تحفظ کریں گے رول آف لا کا تحفظ کریں گے کانسٹیوشن کا اس ملک کے آئین کا تحفظ کریں گے پارلیمنٹ کا تحفظ کریں گے اور جمہوری روئیوں کو آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیں گے اور اس قسم کا جو کلچر آپ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں جو اس ملک میں آپ فتنہ اور فساد کھا لانا چاہتے ہیں جو آپ اس ملک میں جو ہے وہ افراد تفریح اور اناک کی چاہتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم اور تمام سیاسی جو باتیں جو ہیں وہ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پوری طاقت سے روکیں گے پوری امن بھی ہوا اور فیر بھی ہوا یہ میں سمیتا ہوں کہ جمہوریت کے لئے بھر اس ملک کے لئے یہ بہت بہت بڑی بات ہے نہیں دیکھیں ہم تو یہ بات کیا ہی سکتے ہیں نا دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ جو گوٹ مجھے ملے وہ تو قوم میرے ساتھ کھڑی ہے اگر جو ہے وہ ساڑھے پانچ لاکھ موٹ مجھے ملے ہیں تو قوم میرے ساتھ کھڑی ہے اور اگر میرے مخالف کو جو پونے پانچ لاکھ ملے ہیں تو وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ ملک کا دشمن ہے یعنی یہ رویہ جو ہے یہ رویہ بہت قابل مزمت ہے یہ رویہ جو ہے یہ اس ملک کو جو ہے وہ کسی حادثے سے دوچار کر سکتا ہے یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے اس رویہ کو پوری قوم کو اس کی شنافت کرنی چاہیے اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کا کلہ کمہ کرنا چاہیے ورنہ پھر اس کے حادثے کے جو نتیجہ ہوگا وہ پوری قوم بھگتے گی آپ مجھے بتائیں کہ اتوار والے دن بھی عدالتیں کھلیں اور انہیں جو ہے وہ ریلیح ملے تو یہ این انصاف ہے این جو ہے وہ رول آف لا ہے اور اگر ہم ہمیں کسی عدالت سرے لیے ملے تو جی یہ عدالتوں کو شرم کرنی چاہیے یہ جو لوگ کروا رہے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے بی بی کون لوگ کروا رہے ہیں یہ تمہارے لیے عدالتیں کون کھلوارا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہے یہ رویہ جو ہے یہ قومی رویہ نہیں ہے یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے اب آپ دیکھیں کہ آج میں مجھے طلب کیا تھا میں حاضر ہوا ہوں راول پنڈی جو ہے وہ ہائی کورٹ بینچ میں تو وہاں پہ وہ ڈی جی انٹی کرپسن جا وہ باوجود عدالت کے بلانے کے میں وہاں پہ مجھے دو گھنٹے کا نوٹس دیا گیا میں فوری طور پہ ہر کام چھوڑ کے میں وہاں پہ پہنچا اور وہ ڈی جی انٹی کرپسن جا وہ وہاں پہ آئے ہی نہیں وہ اس نے وہاں پہ آنا گوارہ نہیں کیا اور جو میرے خلاف اس نے برنٹ حاصل کیا اس کا نہ کوئی اس کیس سے کوئی تعلق نہ اس میں کوئی میں ایف آئی آر میں نامزد ہوں تین سال پرانا کیس ہے جب وہ درج ہوا میں جیل میں تھا آج تک مجھے کبھی کوئی نوٹس نہیں جاری ہی آج تک مجھے کوئی جو ہے وہ میرے اوپر الزام نہیں ہے اور جناب عدالت سے جو ہے وہ مس لیڈ کر کے ریکارڈ ٹیمپر کر کے برنٹ حاصل کر لیا اور اس کے بعد جناب اشتہار لگانے شروع کر دی میڈیا کمپین شروع کر دی کہ جی وزیر داخلہ کے جو ہے وہ برنٹ ایشو ہو گئے ہیں تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کل کو پھر کسی اور کو جو ہے وہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ حرکتیں کر کے اقتدار میں آ جاؤں گا اور اس کے بعد میرے لیے پھر جو ہے وہ سیئن کریں گے پھر اس راستے پہ دوسروں کو بھی چلنا چلنا سیر آپ نے کہا کہ آپ پھر کہا رہے ہیں ایک پرائنسٹر وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں وہ وہاں سے ہی راستہ نکھے جائے ہیں ان کا وہ تو چوبیس اکتوبر یا پچیس اکتوبر کو ڈیٹ دے رہے ہیں لاغ مارچ کی تو آپ کے پاس کون سے اختیار رہے ہیں چار امتے امتی ہیں شاید کچھ لوگ بھی آپ کی مدد کو نہ آئیں تو کچھ لوگ پائیں گے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پوری قوم ہماری مدد کو آئے گی اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے فرض کو جو ہے وہ ادا کریں گی یہ آئیں چوبیس کو آئیں پچیس کو آئیں یا چھبیس کو آئیں اٹھائیس کو آئیں ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ آٹے دال کا بھاؤ جو ہے یہ معلوم ہو جائے گا میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ پھر جمہوریت اگر ہے اگر آپ اس بات کا کریل لیتے ہیں کہ جی میں اتنے ہزار ووڈ لے کے جیت گیا ہوں تو بھئی وہ جتنے ہزار پھر تمہارے مخالب پڑا ہے وہ بھی تو ووٹی ہے نا وہ بھی تو پاکستان کی شہری ہے نا اگر آپ ان کی عزت نہیں کروں گے آپ کی کون عزت کرے گا آپ ان کو اگر تسلیم نہیں کرتے ان کا فیصل تو پر آپ کے فیصل آپ کے حق کے فیصلے کو کون جو ہے وہ تسلیم کرے گا اگر آپ نے جو ہے وہ لڑنا الیکشن ہے یعنی جمہوریت کے ذریعے آپ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن حاصل کرنے کے لیے آپ چڑھائی کریں گے آپ جتہ لے کے آئیں گے آپ کیپٹل کا محاصرہ کریں گے تو پھر کیا اگلے الیکشن کے لیے پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا یہ تو پھر ایک بات ایک دفعہ ثابت ہو جائے گی نا تو پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ پھر اس کو چھے ماہ سال سے زیادہ جو بھی آتا ہے تو یہ تو پھر ایک کلٹر جب بن جائے گا تو پھر تو ہر مرتبہ جو ہے پھر یہی کچھ ہوا کرے گا پھر جو ہے وہ تائناتیاں بھی جتھوں کے ساتھ لانگ مار کے ساتھ ہوا کریں گی اور الیکشن بھی جب پھر کسی کا دل چاہے گا کہ یہ الیکشن اب ہونا چاہیے تو پھر وہ بھی پھر اسی طرح سے ہوا کرے گا پھر کانسٹوشن میں جو ٹرم دی ہوئی ہے اس کا پھر تو کوئی لحاظ نہیں ہے نا پھر جو قانون کہتا ہے اس کا بھی کوئی خیال نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے یہ کلٹر یہ کلٹر اگر قوم چاہتی ہے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اس کلٹر کے ذریعے سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے تو فابیہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی قوم کا حصہ ہیں جیسے سب چاہیں گے بیسے پھر ہم بھی اپنا جو ہے وہ راستہ نکال لیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی ہے یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے اس کو پوری قوم کو پوری قوم کو بلکہ آپ کو بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کہ اس کو روکنا چاہیے پرسکر آگے جاں پرسکر آگے ہیں پرسکر آگے ہیں پرسکر آگے ہیں پرسکر آگے ہیں تو کیا آپ کو برای باست مذاکرات کی طرف دے رہے ہیں اور دوسری چیزہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ہو جائے گا تو کیا آپ اس چیزے کو روکنے کے لئے ان کے پاس کو چلی جائیں کہ یہ دیار ایمور کو بہت نہیں دیکھیں جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سب کے لئے ہے نہ مجھے کسی کے پاس چل کے جانے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ میں جہاں تک مذاکرات کی دعوت ہے تو وہ تو میرے لیڈر پرائم نیسٹر میاں شہباز شریف نے اس وقت بھی ان کو دی تھی مذاکرات کی دعوت جب وہ گالیاں دے رہے تھے اور دعوت دینے کے بعد سننے کے بعد پھر انہوں نے گالیاں دی انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا جو بات انہوں نے آج سے چار سال پہلے کی تھی آج وہ بات پوری قوم کے سامنے انہوں نے چار سال پہلے کہا تھا کہ خدارہ ملک کے معاشی حالات درست نہیں ہیں ہم آگے بڑے برے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں چارٹر آف جو ہے وہ ایکانومی کرنا چاہیے چارٹر آف ڈیموکریسی سے زیادہ اہم چارٹر آف ایکانومی آئیں بیٹھیں وہ ہمیں جو ہے وہ بیٹھ کے کرنے کو دیارہ یہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا بلاول بٹو ذرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ قدم بڑھائیں عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ملک کے معاشی حالات کو درست کریں انہوں نے آگے سے گالی دینی شروع کر دی کہ آپ تو چور ہیں آپ تو ڈاکو ہیں محاملہ یہ ہے کہ اپنی چوریاں اپنے ڈاکے یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے یہ جو پچاس ارب روپے کا ہے اپنے ڈاکے کا کبھی جواب نہیں دیا وہ فرق ہوگی جو ہے وہ جس کو بارہ ارب روپے کی ٹرانس ایکشن جو اس کے اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کو بغا دیا ہے وہ دبائی بیٹھی ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ پونے چار سال جو ہے اس کے پیسے لیتی رہی ہے اپنے ڈاکے جو ہیں ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے دوسروں کو ہر بندہ ہی چور ہے ہر بندہ ہی ڈاک ہویا ہے جو بندہ ان کو بوٹنا دے وہ بھی چور ہے اور جو بندہ ان کے سیاست سے متفقنا وہ بھی چور ہے اس طرح سے تو پھر جمہوریت نہیں چلتی اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو پھر آر ٹی ایس بیٹھ سکتا تھا اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو پھر اور بہت کچھ ہو سکتا تھا یہاں پہ یہ پاکستان کی پاکستان میں ہے کہ زمنی الیکشنز میں حکومتیں صبائی ہو قومی ہو سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم رول آف چار لا چاہتے ہیں ہم کانسٹوشن کی عملداری جو ہے وہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فری اور فیر الیکشن ہو ایسا الیکشن ہو کہ جس کے اوپر سب کو یقیر ہو کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے وہ جو ہے وہ جرت نہ ہو یا موقع نہ ہو اور جس چیف الیکشن کمیشنر یا جس الیکشن کمیشن تمام جو میمبرز ہیں موزز ان کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو رہا ہے اسے روز گالییں اسے روز گالییں دی جا رہی ہیں تو یہ جو گالی گلوچ کا رویہ اور یہ جو چڑھائی کرنے کا اور جتے بندی کا رویہ ہے یہ رویہ جو ہے یہ پوری ملک اور پورے قوم کے لیے جو ہے انتہائی نقصان دے ہے اور ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ بات کرتے بھی رہیں گے اور اس کے لیے ہم اپنے مند تن دھن سے یا وہ برپور طریقے سے اس عمل کو جو کہ اس ملک کے مفاد کے خلاف ہے جو فتنہ ہے جو فساد ہے اس کو روکنے کے لیے ہم ہر قسم کی سیکریفائز دینے کو تیاری آگاہ دل بھور طرح صاحب صاحب آپ نے اپنی ایڈمیٹ کیا کہ یہ مالے آدمی کی ایک بجا مہنگائی ہے یعنی کہ بیجلی کے بیل بہت زیادہ آئی جس پہلے سے لوگوں نے اپنا جو رنج ہے وہ روٹ پہ اکھا رہا ہے یہ یہ بتائیں کہ کب تک یہ مہنگائی آپ ختم کریں گے اور یہ بیلی کے بیل جو سندیوں میں بھی چیستی سزادہ عام لوگوں کے آ رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا سٹیٹیجی بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فیصل آباد میں آپ اس کا سوئی اس کی طرح بجوعات ہیں کیا آپ نے وہاں ورٹنگ نہیں کی تھی یا آپ گئے نہیں تھے آپ کا کیس بنا دیا اور آپ وہاں آپ نے کنٹین نہیں چلے یہ درست دیکھیں جہاں تک فیصل آباد کا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے وہ پجہتر ہزار اور باقی جو چار لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے میں تو ان سب پہ جو ہے وہ میں تو ان کا انتہائی شکر گزار دیکھو نا بیل تو ان کو بھی آئے ہیں مہنگائی ان کے اوپر بھی مہنگائی نے اثر کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگر پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے جو ہے وہ امید رکھی ہے انہوں نے اس کے باوجود ہمیں اس قابل سمجھا ہے اور انہوں نے ہماری اس بات پر یقین کیا ہے کہ ہم آگے چل کے ان مشکل فیصلوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ آسان فیصلوں میں تبدیل کروں گے تو میں تو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان تمام چار لاکھ پجہتر ہزار بوٹرز کا جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیا ہے میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پونے پانچ لاکھ لوگ ہیں انشاءاللہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے برپور کوشش کریں گے کہ آپ کی توقع کے اوپر آپ کی امید کے اوپر جب وہ پورا اترے لیکن جو ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں نے ہمارے خلاف بوٹ دیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں اس کو بھی سراتہ ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر ہمارے خلاف بوٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس میں غالب انصر یہی ہے غالب انصر جو ہے وہ فیصلہ بات کی آپ بات کریں فیصلہ بات تو میرا حلقہ تھا اور وہاں پہ تو میں لوگوں سے جو ہے وہ ملتا رہا ہوں غالب انصر یہی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپرل میں جب ہم آئے ہیں تو ہم اس مہنگائی پہ اور ان بلوں میں اضافے پہ جس کی وجہ سے لوگ امران خان کو گالیاں نکالتے تھے جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر تھے اور زمنی الیکشن میں ہمیں بوٹ دے رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑ کے دور رہے تھے اور ہمارے پاس آ رہے تھے صرف کس بات پہ کہ جی ہمیں ٹکٹ دے ہم اس کے ساتھ یا پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے لوگ تو ہمیں جوتے پھاریں گے تو جو ہے وہ کمی لائیں گے مہنگائی میں کمی لائیں گے یوٹیلٹی بلز میں کمی لائیں گے اپریل میں لوگوں کو یہ ہم سے توقع تھی بوجود ہم اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکے ہم لوگوں کی جو ہے وہ امید پہ پورا نہیں اتر سکے لیکن اگر یہ سیلاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید اس وقت ہم اس امید کے پورا کرنے کے قریب قریب ہوتے لیکن اب سیلاب کا بھی یہ بھی اللہ کی مرضی ہے اب اس میں کوئی انسان کا تو بس ہے نہیں لیکن ہم یہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو تین مہینوں میں ہمیں پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ریلیف دیں گے اور لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں گے ہمیں پوری امید ہے ہمیں پوری امید ہے اپنے بڑے تحصیل کے ساتھ کیونکہ جو بتائیں جو اس کے آوالے سے کوئی پورتا ہے لیکن یہ بتائیں کہ یہ اس کی دماغوں کے ساتھ جو اپوزیشن عبران خان کے ساتھ مشابت کے لئے کوئی بات کی دولی ہے اور دوسرا اس پر کیا بیائن وارشریف کی واقسی بھی کاماندہ پر اگر شامل ہوتا اگر وہ آ جاتے تو کیا اس کے برد سمجھے جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی امیدوں پہ اور خاص طور پہ امید یہی تھی کہ لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے اور زندگی آسان لوگوں کی مہنگائی میں کمی سے ہو سکتی ہے بلوں میں کمی سے ہو سکتی ہے اضافے سے تو نہیں ہو سکتی تو اس معاملے میں جو ہے وہ لوگوں کی جو امید تھی وہ ہم سے بھی ہے ہم سے ابھی بھی ہوگی میاں شہباز شیف صاحب بڑے مینتی بڑے مخلص اور بہت ہی جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھنے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ انتھک منت کرنے والے لوگوں کے رلیف کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والے لیڈر ہیں لیکن جو توقعات لوگوں کو میاں نواز شیف صاحب سے ہیں وہ شاید باقی لوگوں سے نہیں ہیں اور میاں نواز شیف صاحب جب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این انڈر دی لیڈرشپ آہ میاں نواز شیف جو ہے اس ہماری الیکشن کمپین کو میاں نواز شیف صاحب لیڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ جو تھوڑا بہت فرق ہے دس بارہ زار کا انشاءاللہ اس کو نکالیں گے نہیں اپوزیشن میمبر کو وفاقی وزیر کا درجہ نہیں دیا گیا پی اے سی کے چیرمن کو جو ہے وہ اپنا وفاقی وزیر کے تقریباً برابر درجہ تو حاصل ہوتا ہے اگر اس کا ہوتیمکیشن اب ہوا ہے یا اس سے پہلے نہیں ہوا لیکن جو پی اے سی کے چیرمن ہے ہیز آلویز کنسیڈر ٹو بی ایز ایز منسٹر جی لاس قیسٹر سلام اللہ سلام اگر 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 میٹم یہاں رہتی اس میں ان الیکشنز میں جو ہے وہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این ہمارا کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک الیکشن کمپین کو جو ہے وہ رن کرنے سے مطلق جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا ابحام کا شکار رہے ہیں ایک تو کبھی الیکشن ہونے ہیں کبھی نہیں ہونے کبھی ہو رہے ہیں کبھی جناب اب ڈیٹ آگے چلے گئی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ایک صبائی حکومت پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی اور دوسرا یہ جو انسرٹینٹی تھی اس نے بھی جو افیکٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ اس بات کے اوپر بڑے جو ہے وہ خوصلے میں ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ شاید یہ بلوں کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کس حد تک ہم سے جو ہے وہ نراضگی کا اظہار کریں گے یہ تو بڑا تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ نراضگی سامنے آئی ہے اگر یہ دو تین چیزیں جو ہے وہ اس پہ آپ حمد کرتے تو میرا خیال ہے کہ ان چھے میں سے جو ہے وہ تین چار تو ہم جو ہے وہ چھین سکتے تھے بہت شکریہ شکریہ ہم جو ہے